اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 188 سے آیت نمبر 193 188-193 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُبْكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 191- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ 202- قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ 213- وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُبُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنِ اتَّقُوا 224- وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 225- وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ 236- وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ 247- والفتنة أشد من القتل 258- ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 268- فإن انتهوا فإن الله بغفور رحيم 278- وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 289- فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 278- فإن الله بغفور رحيم 288- فرمایا گیا کہ مال کو حرام کے ذریعے سے مت کھاؤ 298- باطل کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان لافل مینز جو ناجائز طریقے ہو سکتے ہیں 298- ان کے ذریعے سے اپنے لئے مال کو فراہم مت کرو 298- اس میں ہر طرح کی چوری ظلم غصب مکر فریب جوا سود خوری یہ سب شامل ہو گیا 298- دوسرا ایک اصول اس کے اندر یہ بیان کیا گیا 308- اسی آیت کے اندر 308- کہ اگر حکام کو رشوتیں دے کر لوگوں کے اموال کو خرد برد کیا جائے 308- تو اس سے بھی اسلام روکتا ہے 318- بظاہر تو اگر 318- کسی جج کو یا کسی قاضی کو رشوت دے کر 318- اپنے حق میں فیضتہ کرا کے مال میں اضافہ کر لیا گیا 318- تو ممکن ہے کہ لاؤف لینڈ کے مطابق 318- وہ چیز اس کی مان لی جائے 318- مگر خدا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے 318- اگر اس طرح سے کسی اور کے مال کے اوپر قبضات کیا گیا 318- تو اس کو بھی اسلام گناہ تصور کرتا ہے 318- اور پھر یہاں پر کہا گیا 318- وہ انتم تعلیمون 318- یعنی تم خود اپنے آپ سے بھی سوال کرو گے 318- تو تمہیں بھی اس بات کا علم ہوگا 318- تمہارا ضمیر خود بھی اسی بات کی گواہی دے گا 318- اگلی آیت کے اندر پروردگیار عالم نے 318- چاند کے حوالے سے متوجہ کیا ہے 318- یہ ایک سلسلہ ہے 318- یہاں پر ایک انداز ہمیں نظر آتا ہے 318- اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں 318- آپ دیکھیں کہ وقفے وقفے سے بعض آئیتیں 318- اگلے صفات کے اوپر بھی ایسی آئیں گی 318- جس کے اندر یہی انداز ہوگا 318- یہ سوال کرتے ہیں آپ سے 318- تو یہ پہلا سوال ہے جو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے 318- یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں 318- اگر ایک انسان 318- زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھے 318- اور رات کو چاند کی جو 318- کیفیت ہے 318- اس کے اندر جو اسے تبدیلی نظر آتی ہے 318- تو ظاہر اس کے ذہن میں سوال تو آئے گا 318- اگر وہ پہلے سے واقف نہیں ہے 318- کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چاند پورا ہوتا ہے 318- اور اس کے بعد گھٹا ہے 318- اور گھٹے گھٹے بالکل 318- ایک سوخی وی ٹہنی کی طرح سے ہو جاتا ہے 318- اور پھر واپس بڑھنا شروع ہوتا ہے 318- چھپ جاتا ہے 318- پھر واپس نمودار ہوتا ہے 318- بڑھنا شروع ہوتا ہے 318- یہاں تک پھر 318- ایک مرتبہ یہ مکمل ہو جاتا ہے 318- تو یہ ایک نیچرل کیلنڈر ہے 318- جو پروردگار عالم نے 318- آسمان کے اوپر انسانوں کے لیے رکھا ہے 318- کہ وہ کہیں پر بھی ہو 318- جہاں کوئی ٹیکنالوجی اس کے پاس نہ ہو 318- تو مختلف چیزوں کا حساب کتاب 318- اگر وہ رکھنا چاہتا ہے 318- تو وہ پورے مہینے کا حساب 318- اس کے سامنے 318- آٹومیٹیکلی آ سکتا ہے 318- تو یہاں پروردگار عالم نے 318- وہی ایک حکمت بیان کی ہے 318- لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں 318- چاند کے بارے میں 318- تو ان سے کہہ دیجئے 318- کہ یہ لوگوں کے لیے 318- اور حج کے واسطے 318- وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے 318- ہم جانتے ہیں 318- کہ چاند کے ذریعے سے 318- بہت ساری چیزوں کا 318- تائین ہوتا ہے 318- ماہر رمضان کا 318- روزہ عید الفطر 318- اس میں حج بھی شامل ہیں 318- مگر حج کی خاص اہمیت ہے 318- جس کو یہاں پر 318- ہائلائٹ کیا گیا 318- اور اس کو لگ سے 318- بیان کیا گیا 318- پھر اس کے بعد 318- پروردگار عالم نے 318- یہ ارشاد فرمایا 318- اس میں کوئی نیکی نہیں ہے 318- کہ تم گھروں کے اندر آؤ 318- پچھوارے سے 318- یا بیک سے 318- بلکہ نیکی یہ ہے 318- کہ تم اپنے آپ کو 318- متقی بناو 318- بچو 318- یعنی غلط طریقے سے آنے سے 318- اپنے آپ کو بچاؤ 318- تو دروازے سے آنا ہی 318- ایک درست طریقہ بنتا ہے 318- ایک تو حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے 318- کہ یہاں پر شاید 318- اس لیے بھی بہین کیا گیا ہو 318- کہ یہ ہم نے ایک طریقہ رکھا ہے 318- کہ چاند کے ذریعے سے حساب کرو 318- تو کوئی اور طریقہ رکھو گے 318- تو وہ نامناسب ہوگا 318- غلط طریقہ ہوگا 318- جس طرح سے 318- دروازے سے ہٹ کر 318- کہ کہیں پر آیا جائے 318- تو وہ نامناسب ہوتا ہے 318- تو بلکل اسی طریقے سے 318- یہ بھی نامناسب ہوگا 318- یہی پر ہمیں 318- اس حدیث کی طرف بھی 318- متوجہ ہونا چاہیے 318- جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 318- یہ ارشاد فرماتے ہیں 318- کہ انا مدینت العلم 318- وعلیون بابوہا 318- میں علم کے شہر ہوں 318- اور علی اس کا دروازہ ہیں 318- اور جو علم کا ارادہ کرے 318- فَمَنْ اَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَعْتِ الْبَابَ 318- تو اسے چاہیے 328- کہ وہ دروازے سے آئے 328- تو اس آیت کے اندر جو قائدہ بیان کیا گیا ہے 328- اور اس حدیث کے اندر جو حدیث متواتر ہے 328- اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے 338- یہ سمجھ میں آتا ہے 338- کہ اگر پیغمبر اکرم کے علم سے استفادہ کرنا ہے 338- تو مولا علی تک بہرحال آنا پڑے گا 349- ورنہ یہ بالکل ویسے ہی ہو جائے گا 349- کہ جیسے کسی کے گھر میں 349- بیک سے داخل ہونا کی کوشش کی جائے 349- جہاں پر دروازہ نہ ہو 349- اور دیوار پھاندنے کی کوشش کی جائے رہی ہوں 349- اللہ سے ڈرو 349- اللہ کا تقوی اختیار کرو 349- تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ 359- کامیابی کو حاصل کر لو 359- اگلہ جو حکم آیت نمبر 190 کے اندر بیان ہو رہا ہے 359- اس کے اندر پروردگارِ عالم نے قتال کی بات کی ہے 359- یعنی قتال کا مرتب یہی ہے 369- کہ بیدان کے اندر آنا اور اس کے اندر 369- دو افراد مقابلہ کر رہے ہوں 369- اور ظاہر ہے کہ ایک دوسر کی جان لینے کے در پہ ہوں 37- تو پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے 37- پروردگارِ عالم نے اسے یہاں پر سمجھایا 38- کہ قتال ہوگا اللہ کی راہ میں 38- اور ان لوگوں سے ہوگا 38- جو تم سے قتال کر رہے ہیں 38- یہ بہت ہی اہم آیت 39- اور اس جیسی اور آیتیں 39- بڑی محکم بڑی واضح اور 39- دومیننٹ کریں گی باقی تمام قتال کی آیتوں کی 39- ایکسپلینیشن کے لئے 39- کہ پروردگارِ عالم نے قتال کو 40- فی سبیل اللہ قرار دیا 40- کہ اللہ کی راہ میں 40- یعنی اللہ کی دین کے خاطر 41- اور اس کی ٹائمنگ وہ ہوگی 41- کہ جب کوئی تم سے قتال کر رہا ہو 41- تم سے از خود جانے کی اجازت نہیں ہے 41- کہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے 42- تو تم اسے قتال کرو 42- اور اسے حق حیات سلب کر لو 42- وَلَا تَعْتَدُو 43- اور تمہیں تجاوز کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے 44- یعنی لیمٹس کو 44- ٹرانس گریز کرنے کی 44- حدود کو کروس کرنے کی اجازت نہیں ہے 44- ان اللہ لا جحب المعتدین 44- یقیناً اللہ 44- تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا 44- میں پھر ارز کر رہا ہوں 44- اس آیت کو دیکھیں 44- اور پھر اس کے بعد 44- وہ مختلف 44- فالٹی فلوسفیز 44- جو قتال کے حوالے سے 44- موجود ہیں 44- اور نظر آتی ہیں 44- جس کے نتیجے میں بہت سے دہشتگرد افراد 44- اپنی دہشتگردی کو 44- اسلامی قتال کے روپ میں پیش کرتے ہیں 44- اس کو اگر آپ کمپیر کریں 44- تو بہت ساری حقیقتیں واضح ہو جائیں گی 44- پھر پروردگار عالم نے مزید کہا 44- کہ ان کے ساتھ قتال کرو 44- جہاں تم ان کو پاؤ 44- اور انہیں نکال دو 44- جیسے کہ انہوں نے تمہیں نکال دیا 44- یعنی پھر ایک مرتبہ 44- ابتداء ان کی طرف سے ہوئی ہے 44- تو اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے 44- کہ تم ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو 44- اور اگر موقع ملے 44- تو تم ان کو بے گھر بھی کر سکتے ہو 44- اس لیے کہ انہوں نے تمہیں بے گھر کیا ہوا ہے 44- مگر یہ بھی آپ دیکھیں گے 44- کہ اسے منڈیٹری نہیں قرار دیا گیا 44- اس لیے کہ پیغمبر ایکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 44- نے اس اجازت کے باوجود بھی بے گھر نہیں کیا اور یہ واقعاً ظرف کی بلندی کی دلیل ہے پھر پروردگار علم نے فرمایا کہ والفتنہ تو اشدو من القتل کہ جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے اس کی مختلف تشریحات ہیں صاحب تفسیر نمونہ نے فتنے کو یہاں پر بھد پرستی اور شرک سے تعبیر کیا ہے پھر اس کے بعد شمجھایا گیا کہ دیکھو مسجد الحرام کے پاس جانے خانہ کعبہ کی جو مسجد ہے اس کے آس پاس یہ جو حرم کے علاقہ کہلاتا ہے کہ جہاں پر کوئی آ گیا تو اسے آمان مل گئے تو وہاں پر تو کوشش کرو جتنا ہو سکے ایوائٹ کرو کہ قتال نہ کرنا پڑے مگر یہ کہ حتیٰ یو قاتل حکم فی ہے اگر تمہارے ساتھ وہاں پر بھی وہ لوگ زیادتی کریں اور قتال پر مجبور کریں تو پھر تمہیں اجازت ہے یہی جزا ہے کافرین کی اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے ایک بیلنس ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے پھر آخری آیت کے اندر جو اس صفحے کے اوپر ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے قتال ہی کو کنکلوٹ کیا ہے کہ قتال ہو گئے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے یعنی اگر موقع آ بھی جاتا ہے کہ سامنے والا قتال کرتا ہے اور تمہیں قتال کے جواب دینا پڑتا ہے تو بس تمہارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ اگر بد پرستی سے وہ دست بردار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں تمہیں قتال کو روک دینا ہے اگرچہ پہل ان کی طرف سے ہوئی تھی مگر اس کے باوجود اس کے بعد فردر قتال نہیں ہوگا اور دین اللہ کے لئے خالص ہو جائے اور اگر وہ لوگ روک جائیں تو پھر ظالمین کے اوپر باز آ جائیں تو پھر زیادتی نہیں کی جا سکتی مگر انہی لوگوں پر جو خود زیادتی کرنے والے ہوں یعنی اس کے اندر پھر واپس وہی تجاوز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آمال کو کنٹول میں رکھے بار بار تقویٰ کی بات کی گئی تاکہ کوئی بھی چیز اپنے غصے کو اور اپنے نفس کو سیٹسفائے کرنے کے لئے نہ ہو قربتن اللہ ہو فی سبیل اللہ ہو اور اس کے اندر بھی سامنے والے کے تجاوز کو مد نظر رکھا جائے یہیں پر ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجید فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین واسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ